اسلام علیکم آپ سب کو خوش آمدید شو کا نام ہے دمشی خان شو اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں شام کو رات کو بلکہ نو بجے سے ساڑھے دس بے تک میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں آج کیونکہ ایسا دن ہے اور ایسا اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا دوہزار چودہ میں کہ پاکستان کیا پوری دنیا کو اس نے ہلا دیا تھا اور ہر انسان جو ہے وہ واقعے کے بارے میں سن کے عشق بار تھا سو اس لیے آج جو شروع ہے شروعات جو میری ہوتی ہے ہمیشہ شو کے حوالے سے وہ اس طرح نہیں ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے the show must go on زندگی بھی آگے بڑھتی ہے لیکن ہر چیز کا اعترام ضرور کرنا بہت لازمی ہوتا ہے اور آپ تک جب یہ شو جاتا ہے پوری دنیا جب دیکھتی ہے تو اگر اس چیز کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ پھر awareness میں اور جو اپنی طرف سے role model بنتے ہیں دنیا کے لیے وہ پھر بڑی تضاد آ جاتا ہے اس میں سو آج کا دن جو ہے 16 دسمبر 2021 ہے اور exactly 7 سال پہلے 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک سکول پشاور میں جو قیامت ٹوٹی بلکہ پوری پورے پاکستان کے جو والدین اور لوگ ہیں انسان ہیں ان پر سن کے جو قیامت ٹوٹی اس کا اندازہ میں آپ کو خود بتاؤں کہ جب میں نے سنا تھا اور جب ان زبانے میں ہم نے شوز کیے تھے تو وہ بچے آج بھی ان کی شکلیں ان کے والدین کی سسکییں اور آہیں جو ہیں آج تک جو ہے کانوں میں گونجتی ہیں اور ظاہر ہے ان کے والدین نے جس طریقے سے بھی یہ وقت گزارا ہوگا وہ تو میں نہیں سمجھ سکتی کہ وہ کبھی بھی زندگی میں دوبارہ سے اس طرح ہو سکیں گے جیسے وہ ہو سکتے لیکن وہ کہتے ہیں جس پہ مسئیبت گزرتی ہے وہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ کیا انسان کے احساسات ہوتے ہیں تو آج کا شو جو ہے ان پیارے بچوں کے نام وہ شہید بچے ایک سے ایک خوبصورت پیارے بچے اور اس کے حوالے سے ہم نے بہت شوز بھی کیے ان کی یاد میں جو ہے ممبتیاں بھی جلائیں تھی اور بہت کچھ کیا لیکن کتنا کچھ بھی کریں وہ واقعہ جو ہے وہ ہر سال ہر آنکھ کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہر ایک آنکھوں میں آنسو اور عشق بار کرتا ہے اور آپ افسوس میں چلے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کاش ایسا نہ ہوتا کاش وہ بہت سارے میں نے والدین کے آج بھی ان کی باتیں میرے دماغ میں گونجتی ہیں کہ کاش اس دن ہم چھٹی کروا دیتے کہ میرا بچہ جو ہے وہ جانا نہیں چاہ رہا تھا سکول اور میں نے زبردستی کہا کہ نہیں نہیں تم نے پڑھنا ہے جاؤ تو میں سوچتی ہوں کہ ان کا جو رگریٹ ہے ان کا جو افسوس ہے وہ ہم تو اس کے برابر کیا اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے تو میری طرف سے جتنے جو والدین دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے پورے پاکستان میں شو دیکھا جاتا ہے ان کے لیے میرے پاس الفاظ پورے ای بی ٹی نیٹورک کی ہماری جو انتظامی ہیں ان کے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں کہ آپ کو کس طرح سے کہہ سکیں کہ بہت افسوس ہوا آپ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں لیکن وہ بچے اور ان کی یادیں میرے لیے بھی سب کے لیے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گی جو ان کی تصویریں تھیں جو ان کی ایکٹیوٹیز تھیں ان کے والدین نے ان کے بارے میں جو بتایا وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کو اذبر یاد ہو گیا اور ان کے لیے دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے بچوں کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے اور کیونکہ معصوم بچے تھے اور بچے جو ہیں وہ فرشتوں کی ہی شکل ہوتے ہیں تو ویسے بھی ایک خوبصورت جگہ پہ ہوں گے سکت اور ان کے والدین کے لیے تو الفاظ میرے پاس تو ہے نہیں کہ ان کو کس طرح تسلیت دی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سبر جمیل عطا کرے آمین سمامین اور بس میں یہی کہوں گی کہ یہ جو نفرتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل گئی ہیں ایک دوسرے کے لیے کوئی ہمارے پاس ٹولرنس نہیں ہوتی سبر و تحمل نہیں ہوتا بات بات ہوتی ہے تو لوگ پسٹل نکال لیتے ہیں لوگ گاڑی ذرا سی ساتھ سے گزرے تو لوگ گاڑی سے اتر کے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اب تو ایج کا بھی کوئی لحاظ نہیں کرتا کہ کوئی بڑا انسان جو ہے وہ اگر ڈرائیب کر رہا ہوتا ہے تو میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ لڑکے اور یہ نوجوان جو ہیں یہ اتر کے بری بری لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے کیونکہ وقت کے ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں بہت زیادہ ایک تبدیلی اچھی والی نہیں اتنی بری والی نیگٹیف تبدیلی ہے کہ نہ بڑوں کا لحاظ ہے نہ چھوٹوں سے شفقت ہے کچھ پیسے کی دور ہے کچھ حوص کے شکار ہو گئے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں جو منشیات کی لانت ہے وہ اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ ابھی جب بھی میں آتی ہوں ایکسپریس ہائیوے سے روز جب بھی میں تین دن آتی ہوں اتنے بھیانک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ اور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یہ کیسے ہوا یہ ایکسیڈنٹ نشے میں لوگ چلا رہے ہوتے ہیں اور اب ایسے ایسے نشے آ چکے ہیں پاکستان میں معاشرے میں پھیل چکے ہیں ناسور کی طرح آئیس ہو گیا اس کے بعد کوکین ہو گئی اس کے بعد مروانہ ہو گئی ایل ایس ڈی ہو گئی میں نے کتنے شوز بھی کی ہیں تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جب آپ ظلم بہت بڑھ جائے کسی بھی معاشرے میں تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تاکہ آپ کو جھٹکا لگے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ظلم ان کی مخلوق پہ کرنا چاہے وہ انسان ہیں چاہے وہ چریند پریند جانور ہیں تو کوشش کریں کہ ایک ٹولرنس کے ساتھ ساتھ بی کائنٹ ایک رحمدلی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے ہر قوم کے لیے تو ونس اگن جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پاکستان سے باہر آپ سب کو خوش آمدید آج کوئی سوال نہیں ہے آج آپ کے حوال ای پی ایس کے جو ایک سانحہ پیش آیا تھا اس کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی تاثرات ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں 051 410 2249 پہ اس کے علاوہ آپ جو ہمارے گیسٹ ہوں گے وہ ہیں کرنل حمید اللہ جان صاحب ہیں جو کہ پروفیسر آف آرثوڈانٹکس ہیں اور دانتوں کے حوالے سے ان سے بات کریں گے اور اب جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا جو آج کا سانحہ ہے وہ پیش آیا سات سال پہلے اور دیکھیں ٹائم کیسے گزرا ہمارے لئے ٹائم گزر گیا لیکن ان والدین کے لئے مرتے دم تک وہ ٹائم گزرنا بہت مشکل ہے لیکن ان سب کے لئے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور کہتے ہیں نا کہ مشکل میں ساتھ ساتھ رہنا ہی ایک دوسرے کو تسلی دینا ری ایشور کرنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے سو آج ایک اور بڑی سیڈ نیوز ہے والدہ کا انتقال ہو گیا بہت افسوس ہوا میری فیس بک پہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے اور ان کے جو لوحکین ان کے جو گھر والے ہیں ان کو صبر جمیلت آپ فرمائے بہت پیار کرتے تھے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کا جو ایک پکچر ہے ان کی کافی طبیعت خراب تھی بہت پیار کرسکتے ہیں ایسی پکچر آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو کچھ طبیعت عجیب ہو جاتی ہے انیویسا ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم لوگ دنیا میں ہمیشہ یہی رہیں گے اور بس انہی اس میں پڑ جاتے ہیں لیکن والدین جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت جب تک ہوتے ہیں بس وہ ایک ہی دفعہ آپ کو ملتے ہیں باقی رشتے بیوی میاں یہ مل جاتے ہیں لیکن والدین آپ کو دنیا میں ایک ہی دفعہ ملتے ہیں تو پلیز اگر آپ ہیں تو میں ممی سے بھی کہوں گی اگر میرے سے کوئی غلط بات ہوتی ہے تو ہم سوری ناظین ہم سوری مجھے پتہ نہیں آج کہتے ہیں نا آپ کا سیلف کنٹرول نہیں رہتا سو والدین جو ہیں وہ پیارے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھیں چاہے آپ باہر کے ملک میں لوگ بہت کنجوسی سے کام لیتے ہیں باہر بھی ہوتے ہیں تو ایک ایک ڈیڈیڈ دفعہ ہفتے میں کال کرتے ہیں اور اپنے پیسے اڑاتے ہیں تو ان کا ان کا خیال چلے فون کر کے تسلیح ہو جاتی ہے تو میں نے کتنے پروگرامز بھی دیکھے ہیں جس کے اندر لوگ اپنے والدین کو بالکل جب وہ تھوڑے بزرگ ہو جاتے ہیں تو دل ان کا ویسا ہی ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں چلے گا سب کچھ پتا لگتا ہے تو ماما جی اگر میں نے کوئی اس دفعہ کی ٹرپ میں کوئی گڑھ بڑھ کی ہو سو لاتس او لف سلام علیکم ماما کیسی آپ ٹھیک ٹاگ ہیں ابھی چل کے ایک اے پی ایس کے حوالے سے ایک شوریل ہے ان کی یاد میں وہ چل کے دیکھتے ہیں اس کے بار واپس آتے ہیں جی ناظرین آپ نے یہ تو ایک چھوٹا سا ٹرپیوٹ ہے لیکن ہم سب کی یادوں میں وہ بچے جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے والدین کے ساتھ بھی ہم بالکل ساتھ ساتھ ہیں ان کو تسلیح دینے کے لیے سو ایک ٹرپیوٹ پیش کیا ان پیارے بچوں کو اب ناظرین کیونکہ شو کو میں اگر اس پوائنٹ سے اگر آگے میں نے کچھ اور بولوں گی تو میں شاید پھر پورا شو بہت میر سے ڈیفکلٹ ہو جائے گا کرنا تو میں اب تھوڑا سا اس کو چینج کرتی ہوں معاف کیجے گا اور تھوڑا مجھے اپنا مائنڈ بھی چینج کرنا ہوگا ریزن بکاوز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ کو منور کر کے اپنے موٹ کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے یہ کرنا پڑتا ہے ہر ایک انسان کو اور آپ لوگ بھی گھر پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو اب آپ کو بتا دوں کہ آج کے جو ہمارے سپانسر ہیں ان کی میں نے شوز بھی پہنے ہوئے یہ ہیں ہیلز ہیلز کے شوز آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بڑے خوبصورت پورے سر بنانے کیلئے جہاں اچھے کپڑے اچھا ہیر سٹائل بہترین گلاسز پرفیوم گھڑی سمیت بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو خوبصورت جوتے بھی انتہائی اہم ہیں جو میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں تو آج ہم خواتین سے مطالق پرادکس کے ایک بہت ہی زبردست آپ کو بتانے جا رہی ہوں نام جو کہ ہیلز شوز اور ان کے پرادکس جو ہیں سردیوں کے جو ڈیزائنز ہیں وہ بھی آ چکے ہیں آپ ان کے آوٹلٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ہیلز کے بارے میں اور بتا دوں کہ جو نام ہے سٹائل کا جو نام ہے ڈیوریبیلٹی کا جو نام جدت کا گھر ہو یا آفس پارٹی ہو یا شادی فرنڈز کے ساتھ آوٹنگ ہو یا کوئی خاص ایونٹ فیشن کی بات ہو یا اپنوں کا ساتھ کہیں جانا ہو یا کہیں کچھ خاص دیکھ کر جانا ہو بس ہیلز بیسٹ ہے کیونکہ ہیلز کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کی پرائس رینج کے مطابق آپ کی نیٹس کو فلفل کرتا ہے سو بہت بہت شکریہ ہیلز والوں کا ان کا جو ایک گولڈن ایوننگ کا شو ہے وہ میں نے پہنا ہوا اگر میری ٹیم اگر دکھا دے میں تھوڑا سا آگے ہو جاتی ہوں یہ دیکھ لیں یہ والے ان کے بڑے اچھے ہیل والے شوز ہیں یہ کمٹیبل بھی بہت ہے اور میں جوتوں کے معاملے میں کافی فنکی ہوں تو ان کی طرف سے یہ گفت تھا تو بہت بہت شکریہ ان کا ہیلز والوں کا اگر آج ہمارے کوئی فیمیل گیسٹ ہوتی تو ان کے لیے یہ خوبصورت ان کا گفت ہیمپر بھی ہوتا لیکن آج ہمارے ساتھ دانتوں کے بیوٹیشن ہوں گے اور ان کا نام ہے کرنل حمید اللہ جان صاحب اور جو کہ پروفیسر آف آرثوڈانٹکس آرثوڈانٹس ہیں اور سوال آج کا کوئی نہیں ہے آپ لوگ کی کالز کا انتظار ہے 0514102249 آج کی جو ریسپی ہے وہ ہر ایک گھر میں بہت پسند کی جاتی ہے اور سپیشلی یہ جو ٹرک والے ہوتل ہوتے ہیں جنرلی لوگ وہاں پہ یہی اسی کا آرڈر دیتے ہیں میری والدہ ابھی جو دیکھ رہی ہیں ان کو بھی بہت پسند ہے دارو جن اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے ان کو بھی بہت پسند ہے یقیناً سب کی پسندیدہ دال ہے یہ اور بڑی مشکل ہے یہ بنانی وہ ہے ماش کی دال تو آج انشاءاللہ ماش کی دال بنے گی اور بڑا ایزی سی ریسپی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی ایک ٹیکنیک یوز ہوتی ہے جس سے یہاں دال بہت تھوڑی سی سخت رہ جائے تو مزیک ہی نہیں ہوتی یا بلکل ہی گتاوہ بن جائے اس کے میڈل گراؤن میں آپ کو اس کی جو ہے ریسپی جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں آج ماش کی دال انشاءاللہ زبردستی کوشش میری یوگی بنے میں نے لائف میں سیکنڈ ٹائم بنا رہی ہوں اور سیکنڈ ٹائم میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے دال ماش آج بن رہی ہے اس کے لئے ماش کی دال دو کپ ہم نے لئے تھے ان کو اچھی طرح بھگویا ساف کیا اور بوائل کر کے اچھی طرح بوائل کر کے یہ آپ نے یہ دیکھ لیں یہ دونگے کے اندر ہے کٹیوی لال مرچ اس میں ڈالے گی ایک سے ڈیڑھ ٹی سپون یہ دیکھ لیں آدھا ٹی سپون ہلدی پاورڈر اس کا مسالہ بنانے میں لگے گا ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ہزبزہ کا نمک دو سے تین ٹی سپون اس میں لیسن ادرک کٹا ہوا پساوہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ ٹی سپون سابت سفید زیرہ اور ایک ٹی سپون اس میں ڈالے گا دھنیا پاورڈر اور چٹکی برابر اس میں گرم مسالہ ڈالے گا ہری مرچیں کٹیوی ہیں دو عدد درمیانے سائز کے پیاز ہیں اور ٹیماتر جو ہے وہ ہو گیا شکر الحمدلللہ ہو گیا چولا اس کو اب میں رکھ لیتی ہوں پین کو تھوڑا سا میں اپنا تیاری کر لوں میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ ضرور جو ہے اپرن پینے اپرن اس ویری امپورٹن کوکنگ کے حوالے سے اور ایک ادد کولر سے بات کر لیتے ہیں ہلو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کون بول رہی ہے میں فاطمہ بول رہی ہے فاطمہ بول رہی ہے کیسی ہے فاطمہ آپ ٹھیک ٹاگ خریت سے سوری ایک سیکنڈ میں آئی کیا حال ہے خیال کہہ رہی ہوں کیا حال ہے فاطمہ ٹھیک ٹاگ ہے کلے کدے سے بول رہی ہیں آپ ٹیلپون نہیں ٹیلپون سے تو بول رہی ہیں لیکن یہ بتائیں کہ کس جگہ سے بول رہی ہیں فاطمہ یہ بڑی بات ہے فاتما کہاں ہو کدر سے بول رہی ہیں کس جگہ سے بول رہی ہیں ہاری پور سے کیا کہنا چاہیں گی فاتما ایک کپ بیٹا بہت شکریہ شکریہ تھا thank you آپ کی کال تھوڑی سی ڈسٹورٹ ہوئی بھی ہے تو آپ کی کال درپ ہو گئی درمیانی آنس رکھیں گے اس میں ہم نے بنانا ہے سب سے پہلے مسالہ جس کے لیے پہلے جائیں گے دو عدد پیاس ممی سوچی ہوں گی بھئی یہ تو اکیلے ہی کھا لیں گے اب بھی دیکھئے گا کیا ہوتا ہے کال بڑا اچھا لگا ڈاکٹر غفارلی خانزادہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے ان کے جو سابزادے تھے it is a very fun show very sweet personality ہے ان کی مجھے لگ رہا تھا younger version of ڈاکٹر آئے ظاہر ہے ان کے ماشاءاللہ سے بیٹے بڑا اچھا لگا پروگرام اور امید ہے آپ لوگوں پسند آیا اور اب بتا دوں اس کو ہم بنائیں گے اس کا مثالہ چمچہ کہاں گیا ہے ناظرین چمچہ میں یہ ہے پرپل چمچہ چمچ اچھا یہ ہم نے اس کو آپ نے اب اس کو کور کر دوں گی یہ مثالہ بنے گا جو ڈال ہے اس کو ہم نے اس کے بعد اس کے اندر شامل کرنا ہے اور پھر اس کو پکنے دینا ہے اس میں ایک ٹویسٹ میں نے لیا ہے کہ اس میں ابلے وینڈے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ چھ کو جب ہم کٹ کریں گے تو وہ بارہ ہو جائیں گے وہ ہم اس کو جب سرف کریں گے یہ اپسنل ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ ابلے وینڈے ساتھ سرف کرنا چاہیں تو چوہ بش اگر نہیں ہے تو یہ اپسنل ہے آپ بے شک اس کو امیٹ کر دیں ایک کالر ہے ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام کون بول رہی ہے آئیشہ بات کر رہا آئیشہ کس جگہ سے بہت شکریہ آپ کا تو یہ بتائیں کہ آپ نے ریسیپی ٹرائی کی ہاتھ ہی نہیں کلوالی آپ کی ریسیپی ٹرائی کی اچھا بتاؤ کیسی بنی وہ ویجیٹیبل کٹلٹس جو تھے بہت مزے کے مزے آپ نے کون فلای ڈالا تھا اس میں بھی ڈالا تھا اچھا جلو بہی نائس تہل یہ تو اچھا ہو گیا اچھے بن گئے ویری نائس زبردار تو آج کی رسیپی بھی ٹرائی کرنا ڈال ماش کی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اتنا پانی ہے کہ اگر میں ہاتھ پانی میں رکھوں نا تو کلفی بن کے ایسی پڑھا رہے گا اور مجھے برطن بغیر گیزر کے پانی کے دھونے کی اتنی عادت ہو چکی ہے کیونکہ گیسی نہیں آتی تو گیزر کہاں سے چلے گا تو یہ میں نے ساتھ ساتھی برطن بھی دھول لیے اب ہے ایک کوئک سا کمرشل بریک ہے اس کے بعد واپس آئیں گے تو ابھی پیاز لیسن ادرک تھوڑا سا ساتے ہو رہا ہے تھوڑا پن رہا ہے یہ تھوڑا سا سنیرہ ہو جائے گا واپس آئیں گے تو پھر میں ریسپی جو ہے اس کو فورڈ لے کے جاؤں گی جی ناظرین ویلکم بیک واپس آ چکے ہیں آج بن رہی ہے دال ماش اور یہ دیکھ لیں پیاز اور لیسن ادرک بڑے خوبصورت طریقے سے روست ہو گیا یعنی کہ سنیرہ ہو گیا اب اس میں میں ڈالوں گی مسالے اگر آپ اس میں دو سے تین ٹیبل سپون دہی کے ڈال دینا پھر آپ دیکھیں کہ دال ماش اڑتے ہوئے جانا ہے اوپر یہ ایک ٹی سپون ایک سے سوہ ٹی سپون اس میں ڈالوں گی میں نمک کا ایک ٹی سپون اس میں لال میرچ پاورڈر آدھی ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون کٹی ویلال میرچ واہ واہ بہردست ہو جائے گا اور ایک ٹی ایک سے ڈے ٹی سپون اس سوابت سفید زیرہ اور ایک ٹی سپون لیٹ می کوارٹر سے بھی کم ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک ٹی سپون میں نے دھنیا پاورڈر کا تھا وہ بھی میں بھی اس میں شامل کر لیتی ہوں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور تھوڑا سا ابلتاوہ پانی یہ سٹیج میں آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا ہے اس کو یہ تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر دیں گے تاکہ مسالہ جلے گا نہیں یہ دیکھ لیں اور اسی سیچویشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس میں ہم دو سے تین ٹیماتر بھی ڈال دیں گے یہ دیکھ لیں یہ اچھی طرح ٹیماتر ڈال گئے اور اسی کے ساتھ ہری مرچے باریک چاپ کیوی بے شک اگر آپ کو دوسری والی ڈالنی ہے یعنی ڈنڈی توڑ کے ایک میں ڈنڈی والی ڈالنی ہوں اس میں ڈنڈی کے ساتھ اور اس میں تھوڑا سا کک ہوتے ہوئے ہرا دھنیا شامل کریں گے اور آپ اس کو تھوڑا سا کک ہونے دیں گے تاکہ ٹیماتر جیسی گلیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال ماش جو کہ اچھی طرح بوائل کیوی ہے وہ اس میں شامل کریں گے اس میں ایک لیمو بھی میں نے چوڑوں گی جس سے فلیور جو ہے ڈال کا وہ بہت اچھا آئے گا ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم ہیلو اوکے ساری ایک کال تھی لیکن ڈراؤپ ہو گئی یہ اس میں میں ایک لیمو نچوڑ رہی ہوں اور یہ جو لیمو کا چلکہ ہے یہ میں اسی میں شامل کر رہی ہوں کیونکہ چلکہ بھی بہت زبردارت ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیں بے شک آپ چھوٹا چاپ کر کے ڈال دیں میں پورا اس طرح ڈال دیں اس کو ہم تھوڑی سی آنچ کو تیز کر لیں تھوڑی سی تاکہ یہ مسالہ اس کا زبردست طریقے سے بھننگ ہو جائے یہ لے لیتے ہیں اب اس کو بند کر دیتے ہیں اب جو مسالے ہیں وہ ہو گیا کام ان کا ساتھ ساتھ آپ کالر ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام بیٹا میکنہ بہت میں نے کوئی بہت سے دول بنا رہی ہو کیا فروزا فرنٹی پرسوں میں تھی کراچی میں تو اتنا نہیں تھا مطلب یہ تھا کہ گرا بل تھا لیکن پھر اب مجھے لگ رہے کہ کراچی میں بھی، اس دفعہ بہت ڈھنڈ پڑے گی نہیں نہیں کل سے بھی راب نہیں ہے کل سے بہت ڈھنڈ رہی ہے اور آپ کو پتہ کراچی میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوری ہیٹر یا اس کا سسٹیم یا کپڑے گرم بلکل حق بس آپ بلکل بلکل کیونکہ وہاں تو لوگ سمجھتے ہی نہیں نا کہ وہاں کبھی سردی پڑے گی لیکن پڑے گی آپ نہیں پڑے گی ہے اچھے خاصی پڑ گئی ہے بلکل بلکل اچھا میں نے کہا اس دن کی کھچڑی کی قاریز کری تھی میری کال ہی نہیں لگی تھی آئے آئے تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے زندگی میں پہلی دفعہ بغیر دال کی کھچڑی کھلائی تھی ہے نا بغیر دال کی کسیم سے بہت اچھی بنی دی کھچڑی کا مقصد ہی ہے دال اچھا وہ مجھے لگتا ہے جب دال ڈالوں نے تو ایسے لگتا ہے کہ بیماروں والی کھچڑی ہے نہیں نہیں نیور میری کھچڑی پلاو کی طرح ہوتی ہے اچھا زبردست آپ نے مجھے اپنی ریسپی بھی دینی ہے بلکل میں دے دیں گے انشاءاللہ لیکن میں نے کہا کھچڑی کا کونسیپس تو دال کے بغیر ہے ہی نہیں بلکل اس میں اپسن ہے اس کے اندر کیونکہ کیمہ ڈالا تھا اور باقی سبزیاں دال بھی تھوڑی سی آئیڈ کر لے مجھے کے بہنے گی اچھا ہم بناتے ہیں شورا کی چیز مسالے والی سردیوں میں آہ بلکل 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 تو آل آپ سنائے ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا بہت شکر احسان ہے بیٹا یہ روکنگ ویری پیٹی ماشااللہ ان بلیک نہیں یہ اس اس امرالل گرین ہے یہ پتہ نہیں بلیک پہ رہا ہوں گا اچھا وہ میں نے اپرن بھی پہنا ہو ویسے تو یہ گرین ہے آہ اچھا آہ گرین ہے لیکن پھر بھی بلیک کیا رہا ہے اچھا اچھا میں نے کہا کہ میری کال اس نے دنوں کے بعد لگی پچھلے ہفتے تینوں دن نہیں لگی آہ دیکھیں بس آپ کی کال میں نے مس کی سو تھانکیو سو مچ آپ اپنا بہت شکریہ جزاکر اللہ بیٹا آپ بھی جیتے رہو خوش رہو ہمیشہ شکریہ 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 آپ کو میں نے بتانا ہے کہ جب سلام کرے تو سلام اب میں نے جو ہمارا اے بی ٹی نیٹورک کا جو ایک نیا یو ایس پی ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ سلام کریں گیس سامنے ہوں جساں آج ہمارے محترم ڈاکٹر آئیں گے تو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کہ آپ دوسرے کو اوپر سلامتی بھیجتے ہیں اچھی دعا دیتے ہیں اس کو اور ان کو جو بھی آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ بھی بدلے میں تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو پورا جب سلام کرتے ہیں تو اس کا جو دعا ہے اور اس کی جو افادیت دوسرے کے لیے آپ بھیجتے ہیں وہ ٹوٹلی مختلف ہوتی ہے لوگ سلام علیکم بھی کہتے ہیں اسلام علیکم بہت کم لوگ ہیں سلام علیکم سلام علیکم تو وہ تھوڑا سا کیونکہ روز ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم نے اپنی چیزیں ایڈ کی بھی ہوتی ہیں تو یہ بھی بڑا کریڈٹ آتا ہے سر کامران نے ایک نیا جو ہے سارے جو نیوز کاسٹرز اور جتنے ہمارے یہ ہیں ہوسٹ ہیں اور کل جس طرح میں نے ڈاکٹر صاحب کو جو ہے اسی طرح جو ہے پیار محبت سے اور اترام سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ لوگ بھی ضرور سلام جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے کیونکہ اسلام علیکم اسلام علیکم بچوں کو بھی سکھائیں تو اس ٹرینڈ جو ہے اس ٹرینڈ سے پورا جو ہمارا نیٹورک ہے وہ لوگوں تک پیغام پہنچائے گا کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں تو اسے پورا سلام اور اپنی جو رحمتیں اور برکتیں ان کے لیے جو ہے پیش کریں تو آج کی دال جو ہے وہ انشاءاللہ بہت زبردست بن رہی ہے بھئی دیکھئیجئے میسالہ جو ہے وہ پک چکا ہے اب اس مسالے میں ہم نے ڈال دینی ہے دال دال کس نے لفظ اجاد کیا تھا اچھا جی یہ میں یہ والا چمچ لے لوں ایک سیکن اپس ساری ماش کی دال زبردست سی یہ ہم نے اس میں شامل کر دی اور اس میں اب یہ آرام سے پندرہ سے بیس منٹ کیونکہ اوریڈی یہ ککٹ ہے اتنی ککٹ نہیں ہے تھوڑی سی چھوڑی بھی ہے تو ساری ایک ایک دال کا دانہ جو ہے وہ آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا مجھے بہت ہوتا ہے لوگ جب ککنگ کر رہے ہوتے ہیں آدھے چاول رہ جاتے ہیں پورے آپ کو نکالنے کیونکہ ایک ایک دانے کا حساب آپ سے لیا جائے گا کھانے کا زیاہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ کھانا ضائع کرتے ہیں اس لئے زیاہ نہ کریں اور فریج میں پڑھا ہے نا دو دن تک تو پلیس کسی کو دے دیں چورو میں ہی دو دن میں دے دیں اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور اس میں صرف مجھے لگ رہا ہے کچھ بھی کم نہیں ہے اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کروں گی ایک سے آدھا گلاس کے قریب پانی جائے گا اس میں اور یہ اب خٹ 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 پکے گی اس کو اچھی طرح مکس کیا اچھا یہ تھوڑا سا پانی کم ہو گیا تھوڑا سا اور اس میں پانی آٹ کر لیتے ہیں مسلمان رہیم ایک گلاس پورا اور اس کے بعد یہ درمیانی آنچ پر آپ نے پکنے دینا ہے اس کو اس کے بعد تھوڑا سا میں ہرا دھنیا شامل کر رہی ہوں یہ لیں یہ ڈال دیا اور یہ اب پکے گی آرام سے ڈھکنا آپ نے بند کر دیا اور درمیانی آنچ آپ نے اس کی رکھنی ہے جب آپ پورا لیڈ اس کا بند کر دیں گے تو اس سے ہوگا کہ سٹیم بھی اندر کریئٹ ہوگی تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے سوفٹ اور مزیدار ہو جائے گی اور پھر ہم اسے سرف کریں گے یہ انڈے جو ہیں یہ میں نے بلکل دو دو ٹکڑے کر لی ہیں ایک انڈا جو ہے چوری ہو چکا ہے اور رات کو ایسے کھیرہ کھاتے نہیں ہیں لیکن مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی تو میں نے جب میں ایموشنل جاتی ہوں تو مجھے بھوک لگتی ہے تو اب چلتے ہیں ایک ویک سے بریک پہ بریک پہ چلتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان ہوں گے جو کہ ہے کرنل حمید اللہ جان پروفیسر آف آرثوڈانٹک پروفیسر آف آرثوڈانٹسٹ ہیں تو ان سے خوب ساری باتیں کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک قوک سا کمرشل بریک سامدیز واپس آ چکے ہیں آج کے ہمارے جو پیارے گیسٹ ہیں وہ بھی تشریف رہا چکے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی بتا دوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ پروفیسر آف آرثوڈانٹسٹ ہیں اور ساتھ میں ان کے یہ ٹیچر رہ چکے ہیں ہمارے جو صدر ہیں صدر یہ میں ٹیچر ہیں آج ہی آج ہم ساری معاف کی جگہنا دیں ٹیچر ہی چینج کر دیا میں نے جو صدر مملکت ہے پیارے سے عارف علوی صاحب وہ ان کے ٹیچر ہیں کیونکہ وہ خود بھی ایک آرثوڈانٹسٹ ہیں ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل حمید اللہ جان صاحب جو کہ پروفیسر ہیں اورتھوڈونٹسٹ ہیں اور ابھی خوبصاری ان سے دانتوں کے حوالے سے بیوٹی کے حوالے سے بات کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سر ٹھیک ٹاک ہے شکر الحمدللہ اچھا یہ بتائیں سر کہ جنرلی دیکھیں دینٹسٹ تو الہیدہ ایک فیلڈ ہے اورتھوڈونٹسٹ جو ہے وہ الہیدہ بیوٹی سے بریسز سے ریلیٹڈ ہے تو وہ آج کل بڑا ان ہے کہ دانت آپ کے تھوڑے سے اگر پروٹوڈ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بریسز لگا دیتے ہیں تو اورتھوڈونٹسٹ کے حوالے سے ضرور ہمائے جو ویورز ہیں ان کو آبراہ کریں دانتکس وہ فرس سپیشیلٹی ہے دینٹسٹی کی جو کہ سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہے پوری ورڈ میں اور یہ آپ کی فیشیل بیوٹی اور فیشیل ایسٹیٹکس اور سمائل میک اپ اس پہ فوکس کرتے ہیں جو اسیمیٹریز ہوتی ہیں فیشیس کی اور دانتکی جس طرح مینشن کے اپرتوڈڈ ہوں کروڈڈ ہوں پیسینگ ہو انورٹڈ ہو کسی ایرے میں دیویشن ہو ویوری ویوریریز میں سمیٹری اس کے اوپر یہ فوکس کرتے ہیں اور اس سے آپ کی سمائل کی ریشتوریشن ہوتی ہے کانفنیس گین کرتے ہیں آپ کی سیال میک اپنی بیوٹی تحرکی اسے پیسیل کو فیشیل پیسیل آپ کی کوئی میک اپنی بیوٹی اس آنگل سے this is the much more demanding in either of the gender both females may be males may be irrespective of age پہلے جس طرح سے کہتے کہ صرف teen agents can be benefited تو اس میں آپ can benefit any person at any age کوئی ایسی بات نہیں ہے جس طرح سے لوگوں میں ایک میت ہے کہ ایڈرٹس ہو گئے تو you can't treat these people you can't treat any person at any age ہمیں گیپ بہت ہو تو ان کو جوڑنے کے لیے اور اس میں ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے یہ میرے جو پیشنٹ ہیں جو ویریس فیکٹرز جو اس کو افیٹ کرتے ہیں آلماس ویدن ون یر ون یر ہو جاتے ہیں جب بھی یہ ٹائم سپین بڑھ جاتا ہے تو اس کے ویریس فیکٹرز ہوتے ہیں ایک ایڈیسٹنسیز انوال اپرسن سکامی پر آڈا اور ریمورٹ ایری آن بھینٹری یا ڈیفکلٹی تو اکسسیو یا جنڈر ہے مدلو ہے کہ ہمیں میل ہے اکیلہ ہی کن کم فرم انیویر کارز کنٹری لیکن ایک فیمیل ہو گی نیشیل ہے اس کے ساتھ فادر آئے گا یا کوئی دوسرا آئے گا ان چیزوں کو دیکھتا تو توڑی سی ڈیفکلٹیز ہوتی ہے پر ایکزام ہیں کوئی کمیٹمنٹ آگے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا آپ نے بریسز لگائے میں تو اس کی پرائیس اور اس کی پرائیس میں کیا فرق ہوتا ہے پرائیس میں بھی فرق ہے اور اس کی یوزز میں جو فرق بتاتا ہوں اکثر جو لوگوں کو میزگیڈ کیا جاتا ہے most of the time کی یہ میٹھل بریسز ہے آپ کا میٹھل موت ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور یہ تو یہ چیزوں میں میٹھل بریسز جو ٹائم ٹیسٹیڈ ہے پوری وڈ میں ان سٹارٹ امریکہ سے ہوا ہے انہوں نے you can move a tooth in any position میرے cases کبھی موقع ملے کے دکھاؤں گا کہ پیلٹ سے ہم tooth کو لاکھ کے یہاں پر آرچ کے اندر لے آتے ہیں باہر کی طرف سے کہیں بھی پڑا ہوتا ہے وہاں سے ہم ڈرے کر کے اپنی آرچ کے اندر لے آتے ہیں دوسری آپ transparent کہتے ہیں اس میں اکثر لوگ deceive کر جاتے ہیں کہ یہ تو transparent ہے شادی میں میں اس کو remove کروا کے smile دے دوں گی یا کر لوں گی یا share کر لوں گی اور میٹھل والے تو I can't remove it اس کے پر میرا control نہیں ہے لیکن یہ بڑی ایک gain misperception ہے ہے this is the actual treatment just for a year or so آپ منیج کر جاتے ہیں teeth are properly well aligned well leveled آپ کی everything central line کو inside کر جاتی ہے smile properly wide radiant smile آپ کو مجھ جاتا ہے لیکن وہ چیزیں اب وہ transparent آپ کو ہی لگا کے آپ پر remove کروا کے اسے آپ کسی tooth کو آپ ڈرے کر کے نیچے نہیں لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں only those teeth which are in the protrusion اس کو پیچھے کرنا اور پیچھے والے کو آگے کرنا آپ اوپر والے کو نیچے نہیں لے سکتے ہیں یا کوئی تالوں سے ادھر وہاں تک نہیں لے کھا جا سکتے ہیں یا کوئی rotated ہے اس کو نہیں کروا سکتے ہیں پھر بھی یہ چیزیں جو ہوتی ہے جو انویزیبل ہم کہتے ہیں ہماری یوت افیکٹڈ ہے وہ پیرے ان کے ساتھ پیرے گین کوئی میٹل کی کوئی وائرل کوئی کوئی پیس لگا کر اس کو پریشر لگا کر دیا گین دیار ڈیپنڈن آن دوز میٹلز جس کے اگنسیز بولتے ہیں کہ یہ جو انا ٹرانسپیرنٹ ہے وہ میٹل ہے وہ بلیک ہے اور یہ دس اندار ہوگی ناظرین جب بھی آپ نے دانت اپنے ظاہر ہے کچھ لوگوں کے ماؤت کلوز نہیں ہوتا کیونکہ دانت تھوڑے پرکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں بچپن میں ایتھنگ وہ جساں سودر ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں چسنے کی وجہ سکنگ کرتے ہیں کوئی عبرامل حیبیٹس ہے یا موت بریدز ہیں جو آج کل ہمارے بچے جنگ فوڈ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں جنگ فوڈ پر تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نیزل ناک کی جو انا بلاکٹ شروع ہو جاتی ہے الرجی ہم بار بار وہ کر رہے ہیں وہ موت بیدر تو موت بیدر سے خاص کر گروئنگ کیڈز میں آپ کی فیسی سکویز ہو جاتے ہیں سکویز تو بیدر سے خاص کر رہے ہیں دنیرز ہیں تو موت بڑا ہوں گے تو آپ کی سکویزیگو گی ماں کا براڈ فیس باپ باپ کا براڈ فیس بچوں کا بالکل ایسے لمبوترہ شیف فیش فیشل ڈسفگرمنٹ ہو رہی ہے آج کنگو جنریشن میں جو ہی ہی کچھ ہی باتے ہیں جو آپ لوگ کو شاید نہیں پتا لگ رہی ہیں لیکن جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ آپ تک یہ اگائی پہ جارے ہیں سر آپ کی جانسے کال لے لیں پریز پریز موسیلو اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام میشی کیا حال ہے میں ٹھیک چاہاں خیریت سے کون بات کر رہی ہے میں ناہید لاہور سے بول رہی ہوں ناہید لاہور سے کیسی ہے ناہید خیریت سے ہاں شکریہ اللہ کا ٹھیک چاہتا ہوں ماشاء اللہ اب بہت پیاری لگ رہی ہے شکریہ بہت شکریہ آپ کا شکریہ ہاں جی داندھ سے پوچھنا تھا جی داندھ سے پوچھنا تھا کہ پیچھے داندھ جڑ ہو تو کہا وہ بھی بریشی سے صحیح ہو سکتا ہے اگر داندھ کے ساتھ دس کے داندھ جڑا ہو جڑا ہوا ہو آگی جڑا ہوا ہو اگر دوسرے داندھ سے Yes پیچھے پیچھے آگے پیچھے 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 بلکل سپریٹ ہیں دونوں الائدہ ہیں وہ سو فی ست سیری ہو سکتے ہیں ایون اگر روٹیٹیڈ ہو اس کو بھی ڈی روٹیٹ کیا جا سکتا ہے اپنی جگہ پر لائے جا سکتا ہے ہاں اگر کسی طریقے سے اب نارمل ہے جس طرح ایک چٹی انگلی جڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس طریقے سے وہ دانت اگر کہیں ان کا فیوزن ہوئی ہو ایکسٹر ٹھوٹے ان کے ساتھ ہوئی تو وہ آپ کا پھر ڈیفرنٹ کوسٹن ہوگا اس کی الائدہ اپروچ ہوتی اگر آپ کی بائٹ کو افیٹ کر رہے ہیں نیچے والے دانت اس کے اگینس لگ رہے ہیں وہ بھی منیجبل ہے سو فی ست منیجبل ہے نتنگ is impossible آپ کی کوسٹن کا دونوں انسر آپ کو مل گیا اگر الائدہ ہے تب بھی اکموڈیٹیبل ہے اپنے آرچ میں لائے جا سکتے ہیں اور اگر کسی طریقے سے ان کا پارڈ بنا ہوا ہے اب نارمل ہے وہ بھی منیجبل ہے اور اس وجہ سے آپ کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا نیچے ٹوٹ اپنی جگہ پر جگہ پر یہ ریسٹ نہیں کرے گا تو اس کو آپ نے ٹک کروانا اگر وائز یہ نیچے ٹوٹ کو ڈیمیج کرے گا اس کو ٹرامیٹک بائٹ کہتے ہیں اچھا جی بہت شکریہ آپ کا ڈالسال تینکیو رہمچ تینکیو نائیت بہت شکریہ اور نیچی ٹھیک ہے آپ طبیہ ٹھیک ہے جی جی شکر عمداللہ صاحب ٹھیک ہے سب خیریت ہے وہ آپ کی جی شکریہ بہت شکریہ ہے جی جو آپ نے بنایے ہیں وہ جو شامی جو ہے وہ بنایے ہیں آپ کو جا ریسٹ کٹلٹ ہاں جی وہ بہت اچھے بنے ہیں اچھے بنے ہیں چلیں سب آتا ہے آج آپ کی ماش کیا ماش کیا ماش کیا دال ماش کیا بھی ضرورت ہے جب ہی ریسٹ دیکھ رہی ہیں انشاءاللہ یہ بھی ٹرائی کروں گی ضرور ضرور آپ نے تو مجھے آدھی کوکنگ پر کھانی سکھا دی ہے آئی تینکیو یا میں بھی آپ لوگ کی وجہ سے جائے پریکٹس میں رہتی ہوں کوکنگ کے والے سے مجھے سارے کہتے تھے آپ کو کچھ آتا نہیں بنانا آتا نہیں آپ کی وجہ سے میں ہیترا کچھ سیکھ گئی ہوں کہ اب اس پر کہتے ہیں کہ ماش کیا اللہ تم کوکنگ بہت اچھی کرنے لگ گئی ہوں دیکھ لیں میشی کی میرے والی ہے آئی تینکیو سو مچ اچھا آپ کی کوئی فرمائے شو میں کل کے شو میں آپ کی لیے بناوں ہاں تو میرے لیے نا آپ وہ کیا نام لیتے ہیں وہ منا دے ہیں بہنگن 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 میں ساری ٹیم گر گئی بہنگن آجا ٹھیک ہے کل بہنگن آپ کو زبردست سے کھٹے والے مزیدار بہنگن ٹھیک ہے مجھے بہت پسند ہے مجھے بہت پسند ہے ایک پلانٹ ضرور آپ کے لیے کل بہنگن بنیں گے ناہید فرم لاہور بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ناہیہ بہنگن پسند ہے آپ کو ڈیفنیٹلی ہر ہر مجھے ہر نام بات实 ہے مجھے تو ہر نام بتا ہے یہ ماشاء آزی ناعب ایک بتا ہے جو ہے نا پاکستان میں سمجھا رہتا ہے کہ اہومی سبزی ہے حالانکہ جتھ یمیڈیٹرینین کیزی ہے ہے اس میں ڈ s ڈ ڈ� SAM کہتا ہے یہ سب سے اہتا ہے جتھ چ سا جاتھ ڈapa lli یسٹ میں سپ جو ہے بہنگن جو ہے وہ اس بڑے شوق سے ہر کونٹینٹر اس میں ڈلتی ہے تو انشاءاللہ کل جو ہے بہنگن بنائیں گے زبردست سے اکھٹے والے اچھا ڈاکسا آپ کو آتی کی کوکنگ کوئی دانت بناتے ہیں آپ کھانا نہیں بناتے اس میں اتنے کمیٹڈ ہوتے ہیں تو ٹائم نکلنا اچھا تو آپ کو کیا پسند ہے کھانا پینے میں آپ کے اپنے دانتوں ماشاءاللہ مجھے تو یہ جو آپ بنا رہے تھے اور وہاں سے میں واج کر رہا تو ناظرین آج بس اللہ کرے اچھی بن جائے یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے چھوٹی چھوٹی پتھر کھا رہا ہوں اچھا یہ مجھے بتائیں اب دانتوں کے حوالے سے اب یہ جو پروسیجرز ہوتے ہیں اچھا ایک تو ہو گئے نا بار کی طرف نکلے دانت ایک ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر چڑے دانت دانت اسپیشلی نیچے والے جب لوگ پھر اس کے اندر فوڈ پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پھر تھوڑے سی کونشیس ہوتے ہیں ہسنے میں ہستے کیوں نے کہتے ہیں ہمائے دانت آگیا میں کہتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں کونشیس لیکن ہوتے ہیں لوگ کونشیس تو وہ علی میں وہ علی بریشز میں وہ علیہ دا ہوتے ہیں جو پرویٹوڈنگو landscapes والے ہوتے ہیں ایک ہی ہوتے ہیں بڑا چکسن کیا سیم بریشز پور بہت آرچیز اوپر والے میں بھی نیچے والے میں بھی اور یہ بہت ہیновی تکنالوجی ہائی سسٹم ہے وہ بڑا قوکلی اس کو ایسا صدہ کرتا ہے کہ کوئی آپ کو پرولم نہیں ہوتی پروائیڈیڈ اگر آپ اس کی پراپر اس کی بائیو میکنکس انڈرسٹین کرتے ہیں تو اس کے لیے جو آرتودانٹیس کو یہ امول امراض بھی آپ کے سکتے ہیں ڈینٹل پینٹا فیو سے کیونکہ یہ اگر دان کروکیڈ ہوں گے ٹیڑے ہوں گے تو فوڈ ریٹینشن کرے گا گمز کی بلیڈنگ ہوگی اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پورے جسم میں سب سے گند ترین جگہ انسان کا مو ہوتا ہے اس لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی تاقید اور جتنی زیادہ مسواہ کی ہے شاید ہی کسی نہیں کیا ہو اور دنیا میں جتنی زیادہ خوبصورت سمائل نبی پاس کی تھی کسی کے نہیں دی اور جتنی زیادہ سمائل نبی پاس نے دنیا کو دی ہے کسی نے نہیں دی ہے یہ واقعی میں ویسے کہ نہیں بے شک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی پر پانچ وقت آن نماز سے عزوز سے پہلے مسواہ میمان کے پاس جانے سے پہلے مسواہ گر میں انٹری کے وقت عزرت آئیشہ سے پوچھا گیا کیا عمل کرتے تھے مسواہ کرتے ہوئے آتے تھے وحی سے پہلے مسواہ تلاوت سے پہلے مسواہ ذکر سے پہلے مسواہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت مسواہ مانگا تھا تو صفائی نصف ایمان ہے جزرل ایمان ہے شدرل ایمان ہے بینگ مسلمز آج ہم آپ کو بتا ہے کہ صرف مرد تک محدود رہا یہ جو ہم وڈن سٹک کہتے ہیں شرمات ہیں آج جی 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 ٹھیک ہے ملکل اور لیڈیز کا تو پتہ بھی نہیں کہ لیڈیز کوئی مسواہ کر رہے علانکہ ستر گناہ زیادہ سواب ہیں آپ کے نماز کا سیونٹی ٹائمز مسواہ کرنے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اسی کے اندر آپ کا ٹوٹ پیس بھی ہے اسی کے اندر آپ کا میکنکل رب بھی ہے سو سمپل سب میں نے سوری انٹرپٹ گیا میں نے دو تی دفعہ ٹرائی کی اس سے میرے گمز ڈاک ہو جاتے ہیں اور ہونٹ جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے جس طرح پان کھایا ہوتا ہے یہ کیا وجہ ہے مسواہ کی ہے کہ جس طرح سے ایک ڈائمینشن ہو دیا نا اوکے آپ ایک تو پراپر ڈائمینشن کا لے لیں اور اس میں اتنے سافٹ سافٹ ٹیسٹ مسواہ ملتے ہیں کدھر ملتے ہیں یہ تو کسی بھی تبلیغی مرض کے سامنے اتنے زیادہ یہ جو پڑے پنساری سٹور ہوتے ہیں نا اور پنساری سٹور تبلیغی مرکز ہوتے ہیں نا جہاں وہاں پر لوگ کیونکہ مذہبی ایریا میں یا مذہدوں کے سامنے یہ آپ کو مل جائیں گے آپ کو ایسی نہیں مل جاتے ہیں تو اس کی کیا پہچان ہے اگر اچھی مسواہ لینے نہیں آپ کو وہاں پر ادھر ہی سافٹ آپ کو وہ ہو جائے گا یا ایک جو اس کے اندر بند ہوتا ہے بہت بہتری اس کو آپ نے کرتے جانا ہی ہو اچھا اس میں ایک چیز کے یہ خیال کرنا ہے باز میں یہ فنگس لگ جاتا ہے لوگ پینگتے ہیں پانی میں یا ویسے ایکسپوز نہیں کرتے ہیں یا ڈبے میں بند رکھتے ہیں جس طرح کیسے اس کی بھی آپ نے کیر کرنی ہے اگر کیا کہ نہیں اندر بیکٹیریا گمز کے اندر ہوں گا یہی بیکٹیریا پہلے تو ہمارا کنسپٹ یہ تھا کہ صرف دانتوں کو ڈیمیج کرتا ہے ایک گورہ کہتا ہے کہ میرے مل کی آبادی سے میرے مو کی جراسیموں کی آبادی زیادہ ہے کیا بات ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ واقعی اچھا پھر آپ کی جو بیکٹیریا ہے جو کروکیڈنے سے زیادہ ریٹنشن ہوگی فردہ پلاک اس میں یہ ہوگا کہ یہی بیکٹیریا آپ چوینگ کرتے ہیں بروشنگ کرتے ہیں تو یہ پمپنگ بیکٹیریا انٹیویور سرکولیشن دان گمز پارٹ ان پارسل اف یور باڈی وہاں سے کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کہ ہرڈ پر بیکٹیریا ٹیک کرتا ہے آپ کو سٹروک دے سکتا ہے آپ کی ڈائیبیٹیز کو بڑھا سکتا ہے ڈائیبیٹیز اسکورسی پروکلی بڑھا سکتا ہے پرگننسی کو ڈیمیج کر سکتا ہے سیون ٹائمز لیڈیز آر اٹریسک ہماری کسی ماہ بین بیٹی کو پتا نہیں ہے دانتوں کی وجہ سے گمز کی وجہ سے گمز 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 سیون ٹائمز امیجن ناظرین یہ نہیں پتا کوئی وہ علی بات نہیں ہے اچھا پھر آپ کی جو بیکٹیریا یہ جا رہے ہیں تو آپ مکسنگ آپ پلوٹنگ آپ سپائلنگ ایک ہردی چیزوں کو تو اس کو آپ کی بات کو پاکستان میں ہم تین تین لاکھ کے ایک دن کا جوڑا خریدیں گے شادی پہ پہننے کے لیے لوگوں کو لیکن میں نے دیکھا کہ دانتوں پہ جب تک وہ دانت گر نہیں جاتے ہاتھ میں تب تک لوگ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے اتنے پیسے آپ کپڑے جوتوں پہ میک اپ پہ اور جو مین چیز ہے دانت جو آپ کی جولری فور یور فیس اور اسی کے لیے جوڑا نہیں دیکھا اچھا اس میں ایکزیکٹ لے ہیں اچھا اچھے کر رہے ہیں ہم چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے اپنے دانت بھی اچھے ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انفاسونیٹلی پیشن ہمارے پاس تب آتا ہے جب اس کے گر جاتے ہیں جب اس کو پین ہوتی ہے تو دائیٹ پین اس کو بلسک ان ڈیزگائز ہم اس کو کہتے ہیں شرافت سے نہیں آیا ہو آپ کو پین لے کے آیا ہے یا فیشل سویلنگ لے کے آیا ہے اس جگہ پہ گمز کی سویلنگ ہوگی آنکھ بند ہوگی سکول کالج نیورسٹی نہیں جا سکے گی نہیں جا سکے گا دفتر میں نہیں آسکے گا دن دیویل ڈیفینٹلی ٹیلی فون کر لیتے ہیں ایکسیس کر لیتے ہیں وزیٹ کر لیتے ہیں only then لیکن باہر کی دنیا میں آپ دیکھیں جو ایڈیوکیٹڈ لوگ ایون ہیر ان پاکستان کوئی بھی روٹین چکپ سکس مندلی یا کم از کم سال میں ایک دفعہ وزیٹ تو کرے چکپ تو کروائیں بلکل بلکل بیری امپورٹن اچھا نوک صاحب ایک چیز اور ہے ٹوٹھ برش ٹوٹھ برش میں نے کچھ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے جو بریسلز ہوتے ہیں وہ یوں کر کے مو کھل جاتے ہیں جو کہ بعد میں لوگ پھینکتے نہیں ہیں اس سے وہ کالاکولا لگاتے ہیں لیکن وہ اس کی ڈیوریشن میں نے جو پڑا ہے کہ ٹوٹھ برش میں سب سے ادھا جرمز ہوتے ہیں اور ایفری ٹو مانس جو ہے اس کو پھینک دینا چاہیے مطلب بیشک آپ تیل لگائیں یا کچھ آر موچوں پر اپنے کالاکولا لگائیں وہ نیا غرید ہیں یہ صحیح بات ہے یہ تو برشت یہ ہے کہ برشت سخت نہیں ہونا چاہیے جز بندے کے بریسلز برش کے ٹیڑے ہوتے جاتے ہیں تو یہ ریفلیٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ بڑا سخت آدمی ہے ہیز انڈر پریشر ہیز انڈر تینشن جو زور سے کرتے ہیں وہ کار درویش جان درویش اپنے دانتوں پر غصہ نکال رہا ہوتا ہے یا دانتوں سے آپ بندے کی ڈیاگنوسیس کر سکتے ہیں کہ اگر اس کے دانتوں کی کریک اس میں آ رہے ہیں اس کو اٹریجن کی ہوئے ہیں گسائے ہوئے ہیں تو وہ ریفلیٹ کرتا ہے کہ اس بندے کی کس قسم کی وہ ہے کہ انڈرمنٹلی کس قسم کا ہے آج پورے پہلے زمانے میں لوگوں کو رات کو گرینڈنگ کرتے تھے اپنے سنہ بھی ہوگا ابھی ڈے ٹیم پر گرینڈنگ کرتے ہیں ڈے ٹیم پر بکاؤزین گرینڈنگ مدتب دانتوں کو چبانا اسے میں ایکزیکٹلی کلینچنگ کرنا کلینچنگ کرنا کلینچنگ کرنا اس پر دانتوں کو کریک کروا دیتے ہیں تو دیشو بھی سٹکلی اوائیڈیٹ ہم کہتے ہیں اس کی جگہ پر آپ اوائیڈ کیا کریں اوائیڈ اوائیڈ کیا کریں کسی اور پازیٹیو ایکٹیویٹی میں وہ کیا کریں بجائے نگٹیوی تنکنگ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کروائیں پھر ہیڈک شروع ہو جاتی ہے اکثر لوگ کوئی میں دیکھیں میری ابھی بھی دو تین پیشنٹس ہیں کہ وہ ہیڈک ارتوڈانٹک پلس ہیڈک کیونکہ آپ کی جب ایک چیز پراپلی لیول اینڈ نہیں ہوگی آپ کا روڈ سموت نہیں ہوگا تو گاڑی کس قسم کے وہ کرتی ہے رنوے سموت نہیں ہوگا تو جہاز آپ آپ دیکھتے ہیں کس طرح کی سوکر لیوتے ہیں بمس پڑتے ہیں اس طرح سے آپ کی ٹھیت میں اگر اپ اینڈ ڈاؤن ہے پراپلی لیول اینڈ بیننس نہیں ہے تو آپ کی مسئل کو پین جاتی ہے آپ کی ہیڈک کو کرتی ہے ہیڈک کروا دیتی ہے پھر لوگ آپ کہتے ہیں یہ میگرین ہے فلانا دس ان دیٹ وغیرہ ایر کو پین جاتی ہے آئی کو جاتی ہے آپ کی ہرڈ کی ہرڈ ٹوٹیک کی پین آپ کی جا کو آ دی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا فلانا کہتا ہے دنٹس نے غلط دان نکلوا دی یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دائیگنوسیس پور ہو جاتی ہے دانت میں ایک میں ہوگا پورے آدھے سر میں ریفر کرے گا لیفٹ سائٹ پہ ہوگا پورے آدھے سر میں تو بریز بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا ہے وہ درد کے ساتھ تکلیف کے ساتھ آتا ہے اور دانت کے درد ہمیشہ رات میں شروع ہوتا ہے اور پھر آپ کے کچھ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا لوگ صاحب زبردست میں ساتھ میں دال ماش کو دا چیک کرلوں کیا حالات ہیں حضرین آپ پال کر سکتے ہیں سکتے ہیں ڈاکٹر ہمارس صاحب موجود ہیں دانتوں کے حوالے سے آپ کیا بڑا اچھا چانس ہے کہ آپ ان سے پورے لوگ صاحب آپ کا کلینک کدھر ہے میری پشاور میں پلس بیریہ سیوک سنٹر رولپنڈی میں اچھا تو آپ کر کے قریب ہیں میرے تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ اگر فرض کریں کسی نے ایسا بھی ہے کہ لوگ والے اگر دانت ٹیڑھیں تو صرف بریسز لوگ میں لگیں اوپر پورے میں لگیں گے نیور 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 میں اس کا ضرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا دونوں جوتے پہنیں یا بغیر جوتے دونوں جوتے نہ پہنیں نیکڈ آپ واقعہ کریں اچھا 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 پہن کر اللہ علیہ وسلم نے منہ فرمایا تو اس طریقے سے میں ہمیشہ کے لئے کہتا ہوں کبھی آپ نے ایک آستین پہنے آج کل چل رہا ہے ایک آستین ہے ایک دوسری ہے ہی نہیں جی سوری پتہ ہیں تو اس طریقے کے ساتھ آپ دونوں آرچ آپس میں وہ کریں گے بریسے لگوائیں گے تو آپس میں کوارڈینیشن ہو دیا ہے آپس میں ان کو سنکرونیز کیا جاتا ہے قریب لائے جاتا ہے اگر وہ نہیں کریں گے وہ انڈیپینڈلیٹی ہوگا اپرا والا انڈیپینڈلیٹی ہوگا تو آپس میں کوئی ہارمنی کوارڈینیشن اور کوئی اس کی آپس میں پرپر پرپس ریسٹور نہیں کرا سکتے ریسٹور نہیں کرا سکتے اوکے ناظرین ضرور یہ دیکھیں بڑی ٹیکنیکل باتیں اچھا اب آجاتے ہیں ذرا فی سٹرکچر پہ کہ اگر فرض کہنے پورے مو کے دانت اس کا فی سٹرکچر بتائیں کہ ادھر سے لے کے ادھر تک خرچہ ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں ناظرین چھوٹی سی چیز نہیں ہے آپ کے سارے ٹیڑے میڑے دانت جو ہیں وہ صحیح ہونے سال لگے گا تو اس کا تھوڑا سا ایکسپینڈیچر ہلکا سا راؤنڈ فگر بتا دیں کہ ادھر سے لے کے ادھر تک خرچہ ہوگا ہم نے اس طرح کیا ہوا ہے اور اس کے لئے مچ مو اکنامیکل ہیر ان پاکستان پاکستان میں یہ ٹریٹمنٹ بہت ہی چیپر ہے یہ آرہا ہے دسمبر کرسمس وغیر آرہا ہے لوگ آپ کے آئیں گے اور سب سے پہلے اس کی اولین پریارٹی ہی ہوتی کہ میں دنٹر ٹریٹمنٹ پاکستان سے کروا کر سب سے چیپرس ہے ناظرین آپ کو اس لئے بتا دوں کہ پوری دنیا میں ہر چیز کی میڈیکل انشورنس ہے سوائے دانتوں کے امریکہ یورپ میں تو آپ سمجھ لیں ایک دانت آپ کا جو خرچہ ہوگا اس میں یہاں پہ آپ کے پورے بتیز اگر ہیں آپ کے مو میں بتیز تو پورے بتیز دانت جو ہے لگ سکتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ یہاں پہ آپ باہر سے لوگ آتے ہیں اگزیکٹلی کیانیڈا امریکہ سے پاکستانی کمیونٹی ادھر آکے کروا کے جاتے ہیں تو اچھا پھر اگر رف آگے پوچھو اس میں ہم نے یہ فیسلیٹیٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹویل ویزیڈز ایک سال کے اندر ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نے انسٹالمنٹ کے اندر مندلی اس لیول پہ ہم نے کیا ہوا ہے جس تو فیسلیٹیٹ پیپل اور لوگ پیپل آر بینیفیٹیڈ وہ ساتھ ساتھ فیدہ بھی دیکھ رہے ہوتے کہ میری سمائل میں امپرومیٹ ہو رہی ہے اور وہ اس کو کوئی ڈیفیکلٹی بھی نہیں اگر آپ لمسم میں لے لیں گے جی جی تو وہ آپ کے پاس انسٹالمنٹ ڈاک ساب ہولڈ دیکھ تھوٹ ایک قویق سے کمیشل بریک پہ جانا ہے ہمارے سار ایک قویق سن آپ ضرور کیجئے گا جی جی ویلکم بیک ناظرین ہم آ چکے ہیں ڈاک ساب سے بڑی زبردہ سکیلنگ کے اوپر اب سکیلنگ جو ہے جو پروسیجر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دانت کی صفائی کا تو اس لیے میں ضرور چاہوں گی ڈاکٹر حمید علی جان صاحب سے یہ پوچھوں کہ ارثوڈانٹسٹ ہیں کہ دانتوں کی صفائی یعنی سکیلنگ جو ہے بڑے لوگ کہتے ہیں جی وہ کرواؤ تو وہ چمک پڑے گی اور دانت یوں ہو جائیں گے حالانکہ وہ بہت ڈیپ کلیننگ صفائی ہوتی ہے آپ کی ایک ایک چیز تو وہ کس کتنی ضروری ہے سکیلنگ کرو بہت اچھا سوال کیا آپ نے سکیلنگ میں کہتا ہوں کہ اگر ہیوی پلاک جمع ہے خاص کر نیچے دانتوں کے بیک سیڈ پہ جمع ہوتا ہے نیچے دانتوں کے بیک سیڈ پہ یہ بہت جمع ہوتا ہے اور وہاں سے اگر ہیوی پلاک ہے اور آپ برش سے ہٹا آنی سکتے ہیں اکثر موسٹ آف دا ٹائم لوگ وہاں برش کرتے ہی نہیں ہیں وہ ایسے کر کے کرنا ہوتا ہے آپ نے بہت ریئرلی دیکھا ہوگا کہ کسی آدمی کے فرنٹ والے دانتوں پر کوئی پلاک جمع ہو کیوں کہ ہم شادی بیائی میں جاتے ہیں سکول کالج میں جاتے ہیں فیس کرتے ہیں تو اس جگہ کو اٹومیٹکلی کلین کر جائیں گھر کا فرنٹ امیشے کے لیے صاف رکھتے ہیں گھر کا بیک یارڈ is always neglected اوپ اور سٹور روم تو یہ آپ کا جو بیک سیڈ ہے وہ چونکہ اس کو ہم برش کرتے ہی نہیں ہیں آج تک ہی نہیں میں کہتا ہوں کسی نے اگر کیا ہو شادن نادر that's why پلاک is deposited and crusted یہ اندر والا دانت ہے یہ والی وہی ایریا میں کہتا ہوں تو اس ایریا people start brushing that area there will be no need of any scaling no need of depositions over there یہ ہوتا ہے اس لیے کہ اس ایرے کو ہم نے neglect کیا ہوا ہے ٹھیک یہ سکیلنگ جہاں تک ایک دفعہ اگر آپ پلاک کو ریمو کروائیں to a dentist ٹھیک ہے جی جی اس کے بعد دوبارہ میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کبھی بھی دوبارہ پوری زنگی میں scaling کے لئے کسی کے پاس نہیں جائیں گے provided you ask for how I who to brush that area اچھے کیوں نہیں جائیں گے یہ بھی بتائیں آپ کو پتہ چل گیا کسی area کو میں نے صاف کرنا ہے نہیں اگر فرض کریں وہ residue جو ہے وہ زیادہ ہے نہیں جمع ہوگا اچھا جمع ہی نہیں نہیں اس کی مثال میں نے کتنی اچھی دیدی کہ فرنٹ والے ٹھیت پر کیوں نہیں ٹیپائزٹ نہیں اچھا نازی فرنٹ والے ٹھیت ہم اچھا ہے یوں یوں لوگ کرتے ہیں یوں یوں یہ بکاہ بہتنشن ناہ یہ جگہ یہ ہے آ آ آ آ آ آ آ آ نگلہ کرتے ہیں ڈوک سب سے وہ بھی ہیں پولر ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام کیسی ہیں کون بول رہی ہیں میں مانور بات کرنیوں مردان سے ماریا من ماردان ماریا مانور معنور مانور کیسی آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر صحرح آپ شکر حمد اللہ کیا کہنے چاہیں گی مانور میں آپ کا شکر بہت پسند ہے ہم بیلی بیٹھرے ہیں رونیوں سے شکریہ بہت شکریہ آپ کا کتنے کم خرچ و بالنشین ریسپی تھی بہت زبردہ جی جی کروائیں اسلام علیکم کیا حال ہے عبالیکم سلام بہت شکر حمد اللہ سب ٹک ٹاگ آپ سنائے کیسی ہے جی جی ملائکہ ملائکہ جی ملائکہ کیسی ہیں سب خیریت ہے شکر حمد اللہ کیا کہنے چاہیں گی ملائکہ ملائکہ کیسی ہے ملائکہ کیسی ہے سب خیریت ہے شباب شباب منظر تھگی شباب نوازشی ہے شباب نوازشی ہے اگر آپ نے اگلے ہفتے بتانا ہے میں اگلے ہفتے آپ کی فرمائش پر بنا دیکھیں چینیز رائز اگلے ہفتے انشاءاللہ محنور فران مردان اپنے چیزیں کھاتی ہوتے دیکھو دانتوں میں جاتی ہیں ہمارے صاحب بڑے پیارے مہمان بیٹھے ہیں ڈاکٹر ہیں ان سے کوئی دانتوں کے حوالے سے سوال ہے آپ کا نہیں ہمارے دانتے ہی سے ہاتھ ماند ہے چلو شکرہ بھی دانت ہی ہے ان کے پتھانے مضبوط دانت ہے مضبوط دانت ہے پتھر بھی کھا کے نہیں ٹوٹیں گے ٹھیک ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ چینیز رائز بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو سو مچ مردان سے کال کر رہے تھے اور یہ کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے لئے چینیز رائز خوک صاحب سالی ساتھ ساتھ کھانے بھی پکرے ہیں دانتوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ٹیچر جو ہیں وہ ڈاکٹر آریف علوی صاحب جو کہ ہمارے صدر پاکستان ہے تو کیسے ٹیچر مجھے لگتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاون ٹو ارث پرسن وہ جب میں ہمارے میں نے یہ فیلوشپ اللہ پارٹ ون کوالیفائی کیا تو پورے کنٹری میں کوئی پارٹوٹ کی ٹرینی کیلئے بندہ نہیں تھا اور میں نے کالجہ فیزیشن ہے کراچی میں وہاں سے میں نے ان کے ساتھ انٹریٹ کیا کیس کیا کہ ریف علوی اس دی آنلی قوالیفائی پرسن پاکستان اچھا آپ میرے لئے سپروائزر رکھاگنیز کروائیں they did that اگرچہ few months لیپس ہو گئے لیکن الحمدللہ یہ انہوں کو کروائیا گیا and I stayed with him for almost 3 years اچھی بات میں یہ شیئر کروں گا اس وجہ سے نہیں کہ he being the president of Pakistan یا اس انگل سے سب سے بڑی چیز جو مجھے اس نے امپریس کیا ہے hard working hard working hard working hard working yes اور کوئی چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ان چیزوں پہ شائع نہیں اس فیل مت کیا کرو کوئی چیز بھی اس کی خراب ہو یا وہ ہو وہ خود دو جکے یا خود مطلب ہے کہ وہاں پر جا کے فوکس کر کے اس کے اوپر he has to rectify that and fix that problem تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہم محنت پر شرمار ہیں ان کے اندر کبھی نہیں مجھے یاد ہے کہ پانچ بجے جب ہم سے یہ فارغ ہوتے تھے تو عمران صاحب جو ہمارے پرائی منسٹر یہ آ جاتے تھے پہنچ جاتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ہو کے وہاں جائے کرتے تھے پھر مٹنگ کرتے تھے اپنی پی ٹی آئی کی تو یہ ایک بندی کے کار ٹائم کمیٹمنٹ اور پوری فیملی کو بھی ٹائم دینا اور پروفیشنل کو بھی ٹائم دینا تو اور اسے میں نے ایک محنت سکھی اور پھر کراچی میں رہ کر کراچی میں تو میں نے اور بھی محنت کا لوگوں کے اندر وہ دیکھا کہ کس طریقے سے محنت کرتے ہیں اور کس طریقے سے آر ٹائم کمیٹیڈ مطلب ہے کہ روٹین میں یہاں پر ہماری عادت تھی کہ دو پیر کو سو جائیں ایک عادت بنی ہوئی تھی یہاں پہ جائے ریلیکس محول ہے کراچی میں بغدر مچی ہوتی ہے وہاں پر آر جو ٹائم آر جو ٹائم ایسے تو ابھی بھی پریکٹس کرتے بیٹا اس کا اسپیٹل ان کے ہے نا وہاں پر نہیں جب اچھا فرش کہ جب وہ صدر نہیں تھے اور کرتے تھے عمران خان صاحب نہیں تھے پرائمیس سے ان کے عمران خان صاحب کے دانت کون کرتا تھا that I don't know وہ اس کی تو آر فلی صاحب نہیں ان کے دانت کے آئے میں آپ کے آج دانت دیکھوں نو 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 اس کی پوری ڈاکٹر آری فلوی کی پوری فیمیلی بیٹیاں اور اچھا سارے ایک بیٹر سارے کے سارے بیٹر الحمدللہ آر تو دانتسٹ ہے اچھا دیکھیں نا اب فرش کہ آپ پریزیڈنٹ ہو جائیں پھر تو آپ نہیں کسی کے دانت چیک کر سکتے مجھے تو پریزیڈنٹسی تباہ اپنی بھائی اور بچوں گے میری مجھے پریزیڈنٹسی سے زیادہ پروفیشنل کے ساتھ محبت ہے I was principal خیبر میڈیکن انیورسٹی میں اس کو میں نے سوہ سال کیا قویٹ کیا اور اپنے پروفیشنل کو کلینڈیکل پریکٹس کو میں نے جان کیا ونڈفور ابھی آپ پشاور ہوتے اور ابھی آج میں آپ کی شو کے لیے آیا ہوں تو دے ٹائم پہ میں نے لوگوں کو ٹائم دیا تھا میں نے آج پریکٹس کی ہے اچھا پریکٹس کی ہے میں نے بیس نہیں کیا اچھا پر مائی منی گریڈ لیکن میں نے کہا میرے پاس دے ہے اور آپ کو پتا ہے فاک کی وجہ سے موٹروے کی بلاکٹ کی وجہ سے رسک میں نے لے تو میں نے کہا to be on time مگلچہ we faced a lot of problems in reaching you اس میں پرابل ہوئی لیکن الحمدللہ اپنے مشن میں کامیاب ہوگئے this is ایک مشن ریزیل ہونا چاہیے بالکل کسی ایریا میں ایک question اگر آپ اس انگل سے کربا دیں دوکس صاحب میں آپ سے question پوچھتی پہلے ایک تصویر کھیج لیں ہم آپ پہ دو منٹ رہ گئے اور اس میں بچوں کے question میں وہاں پہ جا کے ڈال کو ذرا دیکھ لوں وہ بھی دیکھ لیں اور بچوں کا question کرے میں آپ کو بتا دوں اور ایک بات یہ ہے کہ میں دان نکلواتا نہیں ہوں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تو کیڑا لگ جاتا یہ سارا میں آپ کو بتا دوں اگر آپ kitchen کبھی وہ کر رہے اور میں جواب بھی دے رہا ہوں جی دانت نکلوا دیں فلانا کریں یہ اس کے آپ کے کیا اس کے اوپر وہ ہے سب سے پہلے میں کہا کرتا ہوں کہ بڑوں کے دانتوں سے بچوں کے دانت زیادہ important ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ بچے نے grow کرنا ہے grow کرنا ہے اس کے اوپر chew کرنا ہے اگر وہ properly grow کرے گا chew کرے گا اس کی health اچھی ہوگی اس کی آنے والے دانت صحیح ہوں گے کوئی اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہوگا کوئی اس میں پرالیم ہی نہیں ہوگی وہ کہ ڈینٹس کے اوپر سا تو ڈینٹس کے اوپر اتنا expensive treatment کے لیے آپ نہیں کرے گا you will never go for that treatment دوسرا بچے کے اندر وہ confidence ہوگا بچے کے وقت prematurely ڈیکے ہو جائے کالے ہو جائے بلیکش ہو جائے ہر وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ موہ کے سامنے ہاتھ رکھ لیتے ہیں ماں کی ٹانگ کے ساتھ جھوڑ جاتے ہیں شائع نے سپیل کرتا ہے ٹیچر پرنٹ میٹنگ میں پھر کہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں confidence نہیں آپ کے بچے میں اچھا پھر بچے روتے ہیں اور ہماری بدقسمتی سے سیدھا دان نکلوا دیتے ہیں بچوں کی منیجمنٹ لوگوں کو نہیں آتی ہے یہ تو ہے most of the time they just extract the teeth اور پھر رونا چیخنا اس وجہ سے بچے میں ڈینٹل فوبیا شروع ہو جاتا ہے ہاں ہمیں کوشش کرنا چاہیے بچپن کی جو آپ کی ڈر ہے بچوں کی وہ ایڈر ہو تک جاتی ہے تو we should try to avoid extracting the teeth of the babies اس کی بھی چکپ کروایا کریں روٹین بے لے جایا کریں ضروری نہیں ماں کیا کیتھی ڈاکٹر سے یہ تو دودھ کے دانت ہیں یہ تو کچھے دان ہیں میں کہے تو نو دیار در پرائیمری ٹیٹھ پرائیمری دودھ کے دانت نہیں سمجھے ناظرین ڈاڈا چھپاک یہ دیکھیں جو دھواں اٹھا ہے اور اس کے بعد آج کی ڈال ماش اس کے اوپر آپ نے اگر تڑکہ لگانا ہے تھوڑا سا زیرہ گل لال میرش تھوڑا سا کوئی دیسی گی کا تو آپ لگا سکتے میں نہیں لگا رہی یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے زبردست یہ ہماری آج کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں ڈش میں نکال لیتی ہوں اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اوپر وہ کریں گے کیا کریں گے انڈی ڈالیں گے سوری پریزنٹیشن کے لیے امسوری ناظرین بلکل دماغ بلیک ہو گیا بلیک آوٹ ہو گیا بخصر آپ کو پسند ہے ماش کی دال بسم اللہ الرحمن رحیم یہ دیکھیں آئی ایٹیز بیوٹی ایٹیز بیوٹی آف دی دال اچھا روک صاحب آپ نے کبھی کوکنگ نہیں کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو آرمی میں جب آپ تھے اور آپ کو جانا پڑتا تھا صبح صبح امیرکہ میں کچھ کیتی جو میں وہاں پڑتا وہاں پر مجبوراں کیتی کہاں پہ سٹیٹس میں اچھا آپ نے وہاں سے کتنا عرصہ پڑھا میں بجوائے گیا تھا 2002 میں گیا تھا آرمی نے ہمیں او جی ٹی پر بجوائے دیتے ہیں اچھا 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 تو الحمدللہ لکی انف کہ وہاں کی ایکسپورزر ہوئی ہے اور ڈاکٹر آریف علوی نے مجھے فسیلیٹیٹ کیا تھا بلکہ ان کے اپنی کلیکس کے ساتھ میری اٹیشمنٹ بھی وہاں پر زبردار زبردار یہ دیکھ لیں آزین یہ میں انڈے سی سجا رہی ہوں اس ماش کی ڈال کو یہ دیکھ لیں یہ آج کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے ریڈی وان ٹو تھری اوکے اس کو ادھر کر لیتے ہیں اور اس کو بھی ساتھ میں ادھر رکھ دیتے ہیں ہری مرچیں ٹھیک ہے یہ ہوگی ہری مرچیں اور ہرا دھنیا تھوڑا سا اوپر سے سپرنکل کیا اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا اب گرم مسالہ میں تھوڑا سا سپرنکل کر دوں گی یہ دیکھ لیں یہ ہلکا سا پنچ برابر تارا آج کی زبردستی ڈال ماش is ready ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا کل صبح جو ہے سوہ نو بجے شو آئے گا ریپیٹ میں اور شام کو سوہ چار بجے تو آج کی ریسپی ریڈی ہے میں تھوڑی سی ڈاکس اب چیک بھی کر لوں کہ اس کا نمک شیمک جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اور ساری چمچے چلی گئے اوکے تباہ غریب تباہ دے آج سب تھانکیو سو مچ کوئکلی سے آپ نے اپنے بیورز کو کچھ کہنا تو پلیز آپ کہہ سکتے ہیں یہ آپ کا کیمرہ یہ کنوے کرنا چاہوں گا کہ بچوں کے دانتوں پر سپیشل فوکس کریں اس کو ننے کلوایا کریں اور پوش کریں بڑوں کے دان بھی نکلوانے سے گوریز کیا کریں الحمدللہ میں پوری میری میکسیم ٹرائی ہوتی کہ میں کسی دان کو نکلواتا نہیں ہوں مطلب اگر گلب چڑھ بھی جائے کسی دان اس کو سیو کیا جا سکتا ہے آپ کو لڑ کے ناسے سیو کر سکتے ہیں تو آپ سے ایک دان نکلوا دیتے ہیں پھر آپ کو امپلانٹ لگواتے ہیں اور امپلانٹ کے آپ کو پتہ ہے لڑ کے ناسے ہمپلانٹ تو بہت مہنگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک گریسیو پروسیجر ہے تو بندہ ونسو ترائی تو اوائید ایک سکتنی بندہ کر سکتا ہے سب جلدی سے ٹرائے کر لیں کولی میں دے رہی ہوں آجی کولی کہتے ہیں کولی چیک کریں کیسا بنے الحمدللہ الحمدللہ بھی جب کھائے نہیں بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ اچھا بڑھے لڑکٹر لڑکٹر چپی ہو گئے دال کا تینکیو بہت اچھا لگا بہت پرشی ہو گئی مجھے تو الحمدللہ میں نے کہا کہ یہ کس قسم کب ہوگا لیکن دبی پورا ٹیم کو آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور پوری پاکستان کو بلکہ خاص کر لیڈیز فوق جو آپ لے کے جا رہے ہیں بہت خوشی ہو گئی لیکن میری قویسٹن کی جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں بہت سے ایریا ہم سے آپ کو نیکس ٹیم آنا پڑے گا کیونکہ میرے پروڈیوسر ان کے کانوں میں زبار رکھلیں گے تینکیو آپ کا بہت شکریہ کلرنل حمید علاجان صاحب تھے ہمارے ساتھ جو کہ پروفیسر آف آرثوڈونٹکس ہیں اور آپ کا بہت شکریہ ناظرین ٹیم بہت شکریہ میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ کل اگزیکلی رات کو نو بجے لائف تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں گھر والوں کا خیال رکھیں ملک سے پیار کریں اللہ حافظ ملکی کہتے ہیں پاکستان زندہ بار